السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں حافظ محمد صالیم بہرائش سے شکر میرا سوال یہ ہے کہ جدید وسائل کے ذریعہ تلاق ہو سکتا ہے اسورہ ہماری رہنمائی قرام شاہد جزیل اللہ وазд السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ حافظ محمد صالیم صاحب ہیں جو سوال پوچھ رہے ہیں کہ کیا جدید وسائل کے ذریعہ تلاق ہو سکتا ہے ہمارے خیال سے ان کی مراد یہ ہے کہ فون پر تلاق ہو سکتا ہے یعنی یا وارساپ پر طلاق ہو سکتا نہیں یا تحریری شکل میں طلاق ہو سکتا کی نہیں تو دیکھئے جدید جو بھی ذرائع ہیں انٹرنیٹ ہے فون ہے میسج ہے کسی بھی طریقے سے طلاق ہو سکتا ہے اگر طلاق دینے والا بعد میں اس کا انکار نہ کرے تو مثال کے طور پر وارساپ پر کسی نے اپنی بیو کو طلاق لکھ کر بھیجا بعد میں پوچھا گیا کیا واقعی تم نے یہ بھیجا ہے واقعی تم نے طلاق دیا وہ کہتا ہاں میں نے دیا تو طلاق ہو جائے گی اس کی طلاق مانی جائے گی اگر دوسرے بھی تمام شرائط پائے جاتے ہیں تو جن کی تفصیل کیا ہے موقع نہیں لیکن سوال صرف اس تعلق سے ہے کہ جدید وسائل کو استعمال کرتے ہوئے طلاق دیا جائے تو طلاق ہوگی کی نہیں تو طلاق ہو جائے گی اگر طلاق دینے والا اس کا اقراری ہے لیکن بعد میں اگر آدمی انکار کر دے کہ نہیں میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا پتہ نہیں کہ اس نے میں اسے بھیج دیا یا میں نے ہی لکھ کے سیو کر کے رکھا تھا میرا بھیجنے کے ارادہ نہیں تھا غلطی سے بٹن ڈب گیا یا غلطی سے سینڈ ہو گیا تو پھر وہ طلاق نہیں ہوگی یہ بات ذہن میں رکھیں تحریری شکل میں جو بھی طلاق دی جاتی ہے تحریر کی جو بھی شکل ہے جب تک طلاق دینے والا یہ قرار نہ کر لے کہ واقعی یہ میری مرضی سے ہوا ہے میں نے واقعی یہ میسج بھیجا ہے اور میں نے پورے ارادے اور عظم کے ساتھ یہ میسج بھیجا ہے جب وہ اس کا اقرار کرے گا تو طلاق ہو جائے گی لیکن اگر وہ انکار کر دے کہ میں نے نہیں بھیجا کسی اور نے بھیجا یا میں نے ہی بھیجا ہے لیکن غلطی سے چلا گیا میں تو سیو کر کے رکھا تھا کہ کبھی طلاق اس طرح دوں گا لیکن غلطی سے بٹن ڈب گیا یا کسی اور نے دبا دیا تو طلاق نہیں ہوگی خلاصہ یہ کہ جدید وسائل کے ذریعے سے بھی طلاق ہو سکتی ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے امید ہے کہ آپ کو سوال کے جواب مل گیا ہوگا